امام حسن اور امام حسین بچپن ہے لڑکپن بچپن چھٹپن ہے آپ اپنے ننے منے قدمہ نال توڑ دیاں ہویاں جناب عمر فاروق رضی اللہ نے خدمت پاکتے اندر حاضر ہو گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے دونہ نو ایک ایک ہزار درہم توفے بچھا دیتا جیدو دیتا ہوتے فیر نالی آپ دا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ بھی آگیا سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ نے اپنے بیٹے نو پانچ سو دیرہم دیتا چاہیدہ تھے ایسی جب باقیان وہ ہزار ہزار دیتا زیتے اپنے نو تو گیارہ سو دیرہم دے یا ہزار دیرہم دے یا دو ہزار دیرہم دے جب توڑے میرے برگا ہوندہ دے میں ہی ہوا سی لیکن وہ عمر فاروق سان صحابی رسول سان انہوں نے پتا سی آلِ بیردہ مقام کیا ہے انہوں نے پتا سی کہ قرآن تا انہ دی شانت نازل ہوندہ ہے انہوں نے پتا سی کہ آج یہ آیات نازل ہوئی ہے تا انہ دی شانت نازل ہوئی ہے رب قرآن تا فرمایا اللہ تعالیٰ جریفا انہاں یرید اللہ لیوغیر عنکم الرجسان سالل بیدے ویبانیرکم تلہیرہ سبان اللہ سبان اللہ آج ہے حل کیے پوچھ ہی واقع ہے سیدہ آبا تو فاروق نو پتا سی قرآن تا انہ دی شانت نازل ہوئی ہے ہاں جرے شہزادے آئے میں کہ میں پوچھے آجناب میں کی پوچھے آج رہتے امداللہ اپنے اور پوچھے نے واہ میلے اپا جی تیری بند تو قربان ہو جاما اپنے اور پوچھے آج رہے میں میں بھی سال ارز کرنا ہاں اسے نو بھی ہزار دیلتا جے میں نو پانچ سو کیوں دیلتا جے اے نو ازار دیلتا جے اکبر نازی جے اے نو ازار دیلتا ہے میں نو بھی ازار دیو اے نو پانچ سو دیلتا ہے اے نو بھی پانچ سو دیو امد پاروں پھلے ہو گئے میں چل کے کہنے لگے ادلہ ارانہ بے جا تو اے نو ران سکنا ہے سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہو بھائی تھوڑی تھوڑی آئیے تو تھوڑی تھوڑی آئیے تو تھوڑی تھوڑی بھول دو مرے فروق کے آزم رضی اللہ نے پوچھا تو رال سکنا ہے نو وہ تیرا جوڑ ہے انرال تیرا جوڑ بانتا ہے اگلی گل بڑی پیار دی گیتی سمانہ جی تو انہو نہیں نہیں میرا میرا مسحسل تین دن تو انہو بخار کافی زیادہ تو انہو آگئی سمجھتا انہو لگ گئی تکریر تیاریو میں کر کے آیا اہمیں نہیں آیا بیٹھا دو چار گلہ میں اور بھی کرنی ہے میرے دیل اچھ بڑے عرصے بھی ہیں آجی صاحب کتاب بنا تھا اہمیں نہ کرو کب ہوتے سبحان اللہ کب ہوتے سنتا پڑھ لو میرا کوئی زور لگتا ہے آج ہو سنتا پڑھ لینے آپ انہیں جماعت کھڑی کر دینے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آٹھنا لو کالا میں آیا اہمیں نہ کرو جو سبحان اللہ کب ہوتے اگلی مزے دیگار میں سبحان اللہ عبداللہ ابنہ کچھ دیں ابنہ جبانتو میں نو سمجھ نہیں آئی میں نو تقسیم دی سمجھ نہیں آئی میں توڑا پتہ رہن توڑے بیچو جمعہ ماردوسی میرے باپو میں نو پانچ سو دے دے ہو اینا نو ہزار در دے دے ہو ابنہ نو سمجھ نہیں آئی فرمایو اے رامنا میں جاتے نو سمجھ کی میں آوے تیرا پیو اینا نو دے پیو ورگا نہیں ہے جہے دے لیا تیرا پیو اینا دے پیو ورگا نہیں ہے تیری ماں اینا دی معبر کی نہیں ہے تیرا منا منا اینا دے نانے ورگاپو نہیں ہے جہے دے لیا وہ تھوڑی برابری کنے ہو سکتی ہے اپنے بیٹے نو باپ کہہ رہے ہیں اونا نو ازارداز رفیا اپنے پتر نو پانچ سو پتر نے پہنچ لیا ابا اچھا مزی دی گال سنو عبداللہ ابن عمر وڈے سانو دو عمر امام حسین چھوٹے سان اپا چھوٹے نو دس رو پہ یہ دیکھے ٹال دینے ہیں تو وڈے نو سو دیندے انہیں چاہی دس ہی دو زار دیندے اپنے پتر نو وڈا ہے نا کھرچہ کھرچہ کر لینے ایتا بچے نا جینا تو کشیش ہوئی کھانی یہ پیسے دیکھ دینے کے انہوں تو دستے کے بھی گزار اے نا دے باپ وڈا تیرا باپ نہیں اے نا دے ماں وڈا تیرا نانا نہیں اے نا دے چاچے وڈا تیرا چاچا نہیں اے نا دے دادے وڈا تیرا دادا نہیں ہے عبداللہ نے سمجھ آگئی تو میرا وجدان پتہ کیا اندھا ہے میرا وجدان اندھا ہے عبداللہ حضرت عمر فاروق نے نالیوی کیا انہیں کہ کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے میرا ساتھوں میرا پڑھوں یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ہون جی کربلا دی آخری بات کربلا جو کافلہ گیا نا واپس جو کافلہ گیا تھے شہید ہو گئے امام پاک بھی شہید ہو گئے سر نیزیاں دے اتھے ٹنگلے یزیدیاں نے بیبیاں نو قیدی بنا لیا ایک سجاد جدی نسل و چواج سید موجود نے نبی دا نواسہ حسین دا پتر حضرت امام کربلا امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ علیہ وآلہ آپ بچ گئے آپ لو اتکڑیاں لگ دیئے ہیں پیرانچ بیڑیاں پہ گئی ہیں بی بیاں دا کافلہ نالے خیمیں جلا دیتے ہیں اونٹھا دی مننگیاں کو ہانا دی اتھا کے سجاد ہونے خیمہ چال پہا شام دی طرف یزید دیر دربار دی طرف کربلا تو واپس ٹھیک ہے ان دسو اے ہو جیہا کوہرام اور اے ہو جیہا مظالم اور اے ہو جیہا مصیبت کسے ہورتے آئے گی کہ بندہ ذرا سوچو ذرا اس میں جانا تو اسے اتھے چلو کربلا دے میدان چلو اپنے تصورات تخیلات لے چلو کربلا بچھا ذرا سوچو دے سی چھے یا سات سال میں سکینہ بھی نالووے ہاں چھے سات سال میں سکینہ بھی نالووے امی رباغ بھی نالووے جناب زینب کافلی تی سپا سلا رہو سید شہدہ امام کربلا امام سجاد امام زینب الابدین وہاں کڑیاں لگی آنے تے بخار بھی کوئے تے میں کوئے کہ میں حد جہاں دے لاؤ اتنا زیادہ بخار ہوئے تے اونٹ دی ننگی کو آن دے تے تھلے سیٹ بھی نہ ہوئے جناب کافلہ جا رہا ہوئے پھر کلہ جانا رہا ہوئے سامنے نیزے دے تے باپ دا سیل بھی موجود ہوئے سامنے نیزے دے اپنے بڑے برہ دا سیل بھی ہوئے سامنے نیزے دے اپنے چھے مائنہ دے چھوٹے بچے دا سیل بھی ہوئے سامنے نیزے دے اپنے سگے پرانوں دے سیل بھی ہوئے سگے چاچیاں تایاں دے سیل بھی ہوئے اپنے خود باپ دا سیل بھی میں نے دس ہوئے اس کافلے دی مثال کتے مل دی ایک کافلہ جدو ایک جگہ تو تورے آنا لنگیا ایک بی بی باہر نکلی ضعیفہ خطو باہر نکل کے کافلے دے گو آگے روک لے اوہ کافلے والو رکو خالی بن یزید پوچھتا ہے ارمل پوچھتا ہے ہاں مائی تینوں کی مسئلہ کہنے لگی تو اڈا کافلہ بڑا وڈا ہے تو میں نے شکلہ ویک کے لگ دا ہے کافلہ کسی عام دا کافلہ نہیں یہ نورانی مخلوق دا کافلہ ہے میرا پتر بیمار ہے ان ذرا توجہ فرمال ہے اہل بیعت دی میرا پتر بیمار ہے میرا پتر بستر مرکتے ہوئے میرے پتر دوں میرے پتر دی جان نکل نہ لیے نوجوان ایک کو ایک میرا پتر ہے تو اڈے چھو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی حکیم طبیب ہے تو اڈے چھو اڈا وڈا کافلہ نورانی چہر ہے بزرگا تے آپ بی بی پردے دار آبتان اے نا مجھ کوئی ڈاکٹر کافلہ ہے کوئی خالی کونی مار کے کہاں لگا مائی پیچھے ہو جائے تے نو پتہ نہیں یہ تا حسین دی باغوی اولاد ماذا اللہ سمہ ماذا یہ دے چھو کوئی ڈاکٹر نہیں تے جیدو گال سنینہ امام سچاد نے چیخ مار کے کہہ لگیو اے بے ایمانہ سب پرے ہو جاں تے نو پتہ نہیں میں کلا بی مار نہیں میں بی مارا دا تبیر بیاں سمجھے ہو تو اچھی بولو یار تے نو پتہ نہیں میں بی مار نہیں تو میری زانت بی ماری دے گیاں وے تے نو پتہ نہیں میرے نا میرا کمان کیے کوئی بی مارا جاوے میری نامی میرے نامی دا فال پانی میں جنبوں کے دے دے رے رب اس کی کامان دے دے دائے اور تے نو پتہ نہیں میں بی مار نہیں میں بی مارا میں بی مارا دا تبیر بیاں درہ پرے ہو جاں مائی کہہ لگی گے پتر آیا دلوں ڈاکٹرے یہ کبھی بھی دوڑ کے باہر نہیں بھی میرے اماں پاپس آجا میرا بی را مر گیا ہی میرا بی مار سیو مر گیا ہی پاپس آجا تبیر بی رو بیج لے حقیب رو بیج لے جو مائی نے اکیاں بے ربی راں بے حقیب راں جنے باستے لے کے جلی ساں ہوتے مر گیا ہے ان تیری ضرورت نہیں ہے میرے اماں اماں نے فرمایا مچل جاؤ کے عبادہ لے ہو میرے اماں نے فرمایا بی بی میں زندہ دا تبیر نہیں میں مردیاں دا بھی تبیر بنکیا میں دروازہ کھلے ہیں بی بی لے بی بی لے گئی اندر ہنجے تو اندر لیا گئے ہنو مائی اوہدھیاں پہنا اوہدھے پاک ہے نا اوہدھے چہرے تے مر جو گیا ہے چہرے تے کفن پاک ہے تو روئی جاندیا نے امام سجاد امام کربلا انہوں نے ایک لقب بیمار کربلا بیمار کربلا بیمار کربلا نے کچھ نیمی بیوں پناہ ہو جاؤ نیمی بیوں ترمہ سے ہو جاؤ فرمایا بردا ہٹاو بردا ہٹایا گیا بیمار کربلا نے اے ہاتھ چکلے آسمان غل نظر کی دیوں مالے کا تے نم بتائے میں کونہ تے نم بتائے میں کونہ میں علی دا پترہ میں حسین دا پترہ میرے لگا میں جزارہ دا خونے میرا نانا نبیان دا رسولے ام بھی اذن اللہ میری دعا قبول کرتے امو کھڑا کر دے ام بھی اذن اللہ اکھے تو وہ مردہ کھڑا ہو گیا ان موجوان جڑا مریا پہ حضی نے چار پائی دے ہوتے وہ کھڑا ہو گیا خورمل تخولی بن جزید جڑا ہے بڑے تنزیہ لہجے دے بچ کہنے لگے اے امام سجاد او زین اللہ بزین ہونے تھے آگے اپنی کرامتہ بخان لگتے ہیں او دو کتھے سی او دو کتھے سی جدو تیرے پیون واسی شہید کیتا او دو کتھے سی جدو تیرے چاچے نو شہید کیتا ایک نئی چار چارہ نو شہید کیتا او دو کتھے سی جدو تیرے بیران نو شہید کیتا کتھے سی جدو تیرے چھے ماں بالے نو شہید کیتا ہونے تھے آگے کرامتہ بخان لگا او تھے کرامتہ کیوں نہیں بخانی جدو ایک آل کیتی نا تو امام کربلا نے پھر قرآن پڑھیا سبحان اللہ ایڈا رولا تھا نہیں ایڈا تھا نہیں قرآن پڑھیا امام کربلا نے امام کربلا نے فرمایا سنو ہے قرآن اللہ دے بندے ہو تو اسے ملو کیا دے ہو وہ تو میری کرامل کیتے تھے اور سنو قرآن امام کربلا فرما دے میرا رب العالمین فالا اولا شریف فرما دے وَلَا تَقْبُلُو لِمَعِيُّ قُلَلُو سی سبیل اللہ احمد بل احیاء وَلَا تَقْبُلَال مَشْعُولُو اللہ فرما دے جڑے بندے میری راوے جی شہید ہو جانے امام عمریا نہ کہہ کرو امام عمریا نہیں امام عمریا کہنے کہ خالی میں یزید امام عمربا سے ہو جا تو انہیں حسین مر گیا حسین مریا نہیں ویک ذرا نیزے تھے حسین قرآن پہ پڑ دائی مرے اے جی ہوندے ہیں مرے اے جو ویک تھے صحیح ذرا نیزے وال این جی تو نیزے وال ویک ہے تے حسین قرآن پہ پڑ دے فرمایا مرے اے جی ہوندے حضرات گرامی کافلا کے چلا گیا آخری بات امام کربلا دا کافلا جی تو گیا نا انہیں یزید اپنی کرسی لاک بیٹھا ہے یزید تے سامنے ایک ٹیبل پہ آیا میز دے اٹھے نا میز دے اٹھے نبی دے نواصر سر مبارک رہی درہ دیتا گیا امام کربلا دا سر امام حسین دا سر مبارک رہ یزید دی ٹیبل دے اٹھے ہونا سجا دیتا لا امام مازاللہ سمہ مازاللہ اے باغی اسی لے آن دائی اچھا جی تو یہ گل ہوئی نا امام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرما کہ امام زینب الابدین دیواری آئی یزید کہنے لگے امام تنکش کہنا چاہنا چاہنا تھے کہا پھر میرے امام زینب الابدین نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا دی اس خطبہ ارشاد فرمایا دی اس خطبہ ارشاد فرمایا دی بس ایک بات ہو دیو جلے نہیں امام جو تو خطبہ ارشاد فرما رہے تھا سیدہ سجاد موزن نے جمعہ دی ازان غالباً جمعہ دی ازان پڑھی ہی انتظار موزن مانزر کافر تھے کوئی سن نہیں ہی انتظار موزن مانزر جمعہ دی ازان ہوئی موزن جدو امام نے جمعہ دی ازان سنے نہ تے میرے امام دی اکھاں چطھ رو آگئے ہیں سیدنا سجاد فرمایا موزن ذرہ ٹھہر جا موزن ذرہ ٹھہر جا جدو ایک آل کیتی نا سیدنا سجاد رضی اللہ تعالی انہوں نے یزید نو مخاطب کیتا امام کرمنا یزید نو مجھدنے ہو یزید میرا سوال تیرے کو دس مہنوں یزید کہنا ہے کچھ بڑیا کی کچھ نہ جانا ہے میرے امام نے فرمایا یزید دس جد تیری ہوئی ہے کہ ساتھی ہوئی ہے یزید نے امام سے پل رکھیا کہن لگیا جد تم میری ہوئی ہے کیونکہ سر موجود ہے سامنے جد تم ہے گیا میرے امام نے فرمایا آرام نہ لگے جا مجھے بھی دس آزان موزن نام کدے نانے لے لائے یزید کہل گیا نام جد پہ نانے لائے فرمایا جد نام میرے نانے لائے پھر سمجھ لیں میرا باپ بھی جت گیا ہی میرے نانے دا دین بھی جت گیا ہی میرے نانے دا دین بھی جت گیا ہی ازانے چھ ساڑھے نانے دا نام آرہے ہیں پھر اسی جت گئے ہیں حضرات گرامی قدر بڑے مظالم ڈھائے ٹائم نہیں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا کڑی کڑی بات امام کربلا دی کر اتنے مظالم کہ تاریخ دے اندر نہ کسے تھے ڈھائے گئے تو نہ کسے تھے ڈھائے جان گئے قیامت تک نبی پابل کے سیدنا امام حسین رضی اللہ نے فرما دیا ہوں دے ساتھ کہ اسیدہ آئے مسئیبتہ واسطے ہیں اسیدہ آلِ بیعت ہیں نبی دے گھر والے ہیں سامتا رب بنائے ہی اس مسئیبتہ واسطے ہیں لیکن اسی توڑی امت بھی خیر واسطے آئے ہیں آخری خطبہ سی آخری رات سی میرے امام نے لیٹا باندھ کرا جیتی ہیں چراغ باندھ کرا جیتے ہیں فرما بجھا دیو چراغ رات دا پچھلا ٹائم ہو گیا نہرہ گھپ ہو گیا امام بے گے کرسی دھتے فرمایا سبح اپنا مارکہ ہے صبح دا سمارہ میں لڑائی ہونی ہے میں تو آڈے تے راضی ہیں جیتا جانا چاہتا ہے جتیاں پاوے چپ کر کے نکل جاوے کیونکہ لیٹا باندھ نے کوئی نظر نہیں آیا گا کیڑا گیا ہے میرے امام نے فرمایا میں تو آڈے تے راضی رہاں گا قیامت تک راضی رہاں گا جیتا جانا چاہتا ہے چپ کر کے چلا جا دے جا سکتا ہے انہوں اجازت ہے اے نہ سمجھے صبح میری لڑائی ہے وہ میری لڑائی ہے وہ حسین دی لڑائی ہے تو آڈے تے رہاں جانا چاہتا ہے جتی پاوے لیٹا باندھے نکل جاوے چک کر کے سویدہ جدو سوکتا ہویا جدو اجازت ہے دیکھا سارے دے سارے امی آشک موجود سا پھر سمکن چاہتا ہے کہ نبی نام نام او بابا یمین بس کریے بھر نبی نام نام اے بابا یمین حج بھی پچھرائے حسین کی ہے حج بھی پچھرائے حسین کی ہے نبی نام نام بابا یمین حسین کیے نبی نام اے بابا یمین نبی نانا بابا علی حجیب پجرہ حسین کی